السلام علیکم ہم آج بہت ہی خوبصورت نیک بنانا سیکھیں گے نیک کے کپڑے کے ساتھ یہ نیک بنائیں گے ہم یہ نیک بنانے کے لئے آپ نے اپنی لیندھ میں تقریباً ایک انچ ایکسٹرا کپڑا لینا ہے اور آرم ہول سے بھی آپ نے ایک انچ ایکسٹرا کپڑا لینا ہے تاکہ یہ ڈیزائن بننے کے بعد آپ کا فرنٹ اور بیک چھوڑا بڑا نہ ہو یہاں سے ہم نو اج پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے آپ نے پانچ اج پر نشان لگانا ہے ان دونوں نشانوں کو آپ نے آپس میں ملانا ہے اس طرح سے گلائی میں اس طرح سے نشان لگانے کے بعد آپ نے اس نشان کے اوپر کٹنگ کرنا ہے اس پیس کو الگ کرتے ہوئے آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو پھر اور اس نیٹ کے کپڑے کو اس طرح ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اس کپڑے کو اس کے اوپر رکھیں گے بلکل صحیح کرتے ہوئے بلکل برابر رکھنا ہے ہم نے اور پھر اس کپڑے کے برابر ہم اپنے نیٹ کے پیس کو کٹنگ کریں گے بلکل برابر ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم آئے دونوں پیس کٹنگ ہو گئے اب ہم بکرم کا پیس لیں گے اور اس پیس کو ایسے اس کے اوپر رکھیں گے بلکل بکرم کے برابر رکھیں گے اب ہم نے اس پیس کے برابر ہی اب بکرم کو کٹنگ کرنا ہے اس طرح سے بلکل برابر ہم بکرم کو کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس کپڑے کو ایسے اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم اس طری سے ایسے چپکا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے چپکا لیا ہے اب اس کپڑے کا سینٹر کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بلکل دونوں کپڑوں کو آپس میں رکھنا ہے اور اوپر سے ڈھائی ایج پر نشان لگائیں گے اور نیچے سے تین ایج پر اور تو اس طرح گلائی میں نشان لگا لیں گے اور پھر کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کورتی کے پیس پر آپ نے اس نیٹ کے کپڑے کو رکھا یہاں پر ہم اس نیٹ کے کپڑے کو لیں گے اور اس طرح آرہ رکھیں گے اور اس طرح پھر پٹی کٹنگ کریں گے اس میں سے یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھیں اس سے تھوڑا کم چوڑی لیں گے ہم پٹی اور اپنی کورتی کے پیس پر ہم اس طرح نیٹ کے پیس کو رکھیں گے اور اس طرح سے ہم آپس میں ان دونوں کپڑوں کو جوڑ لیں گے بلکل بڑابر رکھتے ہوئے آپ نے ان دونوں پیسوں کو آپس میں جوڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے جوڑ لینا ہے اب یہ جو ہماری پٹی ہم نے کٹنگ کی اپنے نیک میں لگائیں گے اس پٹی کو سیدھا رکھیں گے اور نیک کو اس طرح رکھیں گے سیدھا اور اس طرح سے ہم اپنی اس گلے میں اس پٹی کو لگائیں گے یہ دیکھیں ایک سلائے آپ نے اس طرح لگا لینا ہے ان کو ایکسٹرا کو کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس طرح موڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح موڑنا ہے اور پھر یہاں پر سلائے لگانی ہے یہاں پر آپ نے جو اوپر والا کپڑا ہے ہماری جو پٹیوں سے کھینچنا نہیں ہے بلکل ہلکیات سے سلائے لگانی ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے گلے میں آڑی پٹی کو لگا لیا ہے اب یہ جو ہماری کرتی کا پیس ہے اسے ہم نے اپنے نیک میں لگانا ہے یہ دیکھیں آرم ہول سے آرم ہول کو ملاتے ہوئے آپ نے اس سلائے کو لے کر آنا ہے یہاں نوک تلک اور پھر آگے اس طرح لے کر جانا ہے یہاں طرح یہاں پر آپ نے بلکل اس کے دونوں کا سینٹر کرتے ہوئے یہاں پر پن لگا لیں گے اور پھر ہم یہاں پر سلائے لگائیں گے یہاں پر بھی آپ نے ہلکیات سے سلائے لگانی ہے اوپر والے کپڑے کو بلکل بھی نہیں کیجنا یہاں پر سلائے کو ایسے روکنے کے بعد آپ نے اس طرف لے کر آنا ہے اس طرح سے بلکل کپڑے کو رکھتے ہوئے ہم نے سلائے لگانی ہے یہ سلائے لگانے کے بعد میں نے سیدھا کرتے ہوئے گلے کو پریس کر لیا اور سینٹر کرنے کے بعد بیچ میں اسے بٹن لگا لیا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کومیٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی